لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے عرض کی کہ سرکار ہم لوگوں کو نصیحت آپ کریں تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیحت کروں لوگوں نے کہا آپ کی بارگاہ میں اسی لئے آئے ہیں تاکہ کچھ نصیحت کریں تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جب علم اور دولت یہ دونوں تقسیم ہو تو تم دولت کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا علم لے لینا ترہ محبت سے بولیں سبحان اللہ اگر علم اور دولت یہ دونوں کو ہی تقسیم کریں تو تم دولت کو مت حاصل کرنا کیا لینا علم لینا لوگوں نے کہا کہ اور سرہ سمجھائیے اس میں بات کیا ہے تو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کیوں اس لئے میں نے کہا کیوں کہ علم یہ قارون کی وراثت ہے یہ دولت یہ قارون کی وراثت ہے اور علم تمام نبیوں کی وراثت ہے علم تمام نبیوں کی وراثت ہے پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرو گے تو وہ علم تیرے ساتھ قبر تک جائے گا اور اگر دولت حاصل کرو گے تو یہ دولت تمہیں دنیا ہی میں جھوڑ دے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ الحاج شہادت حسین صاحب قبلہ برکاتی شائر اسلام جناب حبیب اللہ نوری سبحان اللہ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ علم یہ قبر تک تیرا ساتھ دے گا اور دولت دنیا ہی میں تیرا ساتھ چھوڑ دے گی اچھا یہ بتائیے الحمدللہ جتنے یہاں چہرے ہیں سب مسکراتے وے نظر آ رہے ہیں اتنا خوبصورت منظر ہے ذرا یہ بتائیے گا آپ جتنے لوگ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ایمانداری سے بتائیے گا سوگا پہاڑی میں بہت لوگوں کی رشتداری ہوگی مجھے یقین ہے کہ آپ رشتداری نہیں نبھانے آئے ہیں اپنے نبی کی محبت میں آئے ہیں ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ محبت میں بولیں یا رسول اللہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جلسہ کا نام جس نے بھی رکھا ہے الحمدللہ وہ پڑھا لکھا حجمی لگ رہا ہے اللہ مہ برکاتی صاحب سبحان اللہ زندہ وعد جلسے کا نام کیا ہے رضائے مصطفیٰ کانفرنس محبت سے بولیں ذرا رضائے مصطفیٰ کانفرنس آپ نبی کی محفل میں یہاں بیٹھے ہوئے آپ تھوڑی سی محبت سے الحمدللہ پڑھے لکھے ادرات یہاں موجود ہے تھوڑی سی اجازت دیجئے گا تاکہ ہم اپنی نظامت کی چادر تھوڑی پھیلا سکیں ہے نا انشاءاللہ پورا مجمع اس میں سمٹ جائے گا درہ محبت کے ساتھ یہ چینل والے سوگا پہاڑی کو آج پورے ہندوستانی میں نہیں میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں یہ نشرت کریں گے یہ چینل والے اپنی ڈیوٹیک انجام دے رہے ہیں آپ کی آدائیں آپ کی آواز آپ کی محبتیں پورے ہندوستان میں پھائلے گی کیونکہ آپ نے اپنے نبی کی محبت میں اس جلسے کا انعقاد کیا ہے جلسے کا نام ہے رضا مصطفیٰ کانفرنس اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے یہ رضا مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھنے والو خدا کی قسم آج اس خیال کی پاکستگی کے ساتھ یہاں بیٹھئے کہ ہم نبی کی محفن میں اس انداز سے بیٹھیں گے کہ میرا باپ راضی ہو یا نہ ہو مدینے والے آقا راضی ہو جائیں گے مدینے والے آقا راضی ہو جائیں گے اور اگر مدینے والے آقا راضی ہو گئے تو پھر کائنات راضی آپ سے ہو جائے گے اس لیے جو لوگ جیئرمین ہیں جو لوگ ادھر کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزاریش ہے میرے بھائی آج یہ جگہ کرسی پہ بیٹھنے کیلئے نہیں ہے ہمارے معزز مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے کرسی پہ ان سے گزاریش ہے ہمارا نوجوان طبقہ خدا کی قسم آپ اپنے نبی کی محبت میں کرسی چھوڑ دیجئے یہاں آکے بائٹ جائیے نوجوان بھائی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اٹھ جائیے اقل سے فائل سلامت کیجئے اس لئے کہ یہاں نبی کے عشق کا جام پلایا جا رہا ہے نبی کی محبت میں اٹھئے اور آپ اگر نبی کی محبت میں اٹھتے ہیں تو یقین جانئے فریشتے آپ کی محبت کی گواہی دیں گے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ انشاءاللہ سارے لوگ آ جائے اور آپ لوگ بھی وہاں جو بیٹھے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے ادھر ادھر دری پہ چٹائی پہ جو بیٹھے ہوئے آگے آ جائیے یہ نبی کی محفل ہے ہم اپنی محبت میں نہیں بولا رہے ہیں نبی کی محفل کی بات بتاؤں سنیے ایک نوجوان سرکار کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا ان کی انگلیوں پہ زافرانی رنگ لگا ہوا تھا جب مدینے والے آقا نہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تیری انگلیاں رنگین کیوں ہیں یہ کس چیز کا رنگ لگا ہوا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ بھی نئی نئی شادی بھی تھی بیوی کی جانب سے یہ رنگ لگ گیا ہے اتنا سننا تھا کہ میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا آپ فرماتے ہیں تم نے زینت کے لیے اونیاں رنگین کر لی اس وقت تک تم میری محفل میں نہیں بیٹھنا جب تک کہ رنگ اتر نہ جائے اللہ اکبر اس وقت تک تم میری محفل میں نہیں بیٹھنا جب تک رنگ اتر نہ جائے آپ نے دو جوان کو بولایا اور بولانے کے بعد فرمایا کہ اس نوجوان کو پکڑو اور مدینے کی سرحت سے باہر کر دو دو نوجوان نے پکڑا اور اس صحابی کو مدینے سے باہر سرحت سے باہر نکالا اللہ اکبر وہ نوجوان صحابی کبھی اپنی انگلی دیکھتا کبھی مسید نبوی کے میناروں کو دیکھتا مسید نبوی کی دیواروں کو دیکھتا اپنی انگلی کو دیکھتا غور سے میری بات کو سنیے گا اس صحابی نے اپنی رنگین انگلیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اوہ انگلیاں یاد رکھنا آج تیری وجہ سے میں سرکار کے قدموں سے دور ہو گیا لیکن یاد رکھنا میرے ضمیر کو میرے ایمان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا ابھی وہ دو صحابی جو چھوڑ کے جا رہے تھے ابھی راستہی میں تھے اس نوجوان نے کیا کیا دو پتھر مانگایا ایک پتھر پہ اپنی انگلیاں رکھا اور دوسری پتھر سے کچل ڈالا اور کچلنے کے بعد ان کچلی وی انگلیوں پہ پٹی باندھا اور باندھنے کے بعد وہ دو نوجوان جو چھوڑنے آئے تھے اس سے پہلے سرکار کی محفل میں پھر جا کے بیٹ گیا میرے آقا نے دیکھا دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جب تک رنگ نہ اتر جائے میری محفل میں نہیں آنا اس صحابی نے اپنی نظریں نیچی کیا اور کہا یا رسول اللہ رنگ اتار کے آپ کی محفل میں آیا ہوں درہا محبت سے بولیں سبحان اللہ رنگ اتار کے آپ کی محفل میں آیا ہوں میرے آقا نے کہا درہا انگلیاں دکھاؤ اس نے انگلیاں دکھائی تو پٹی بدیوی تھی سرکار نے کہا اے نوجوان یہ بتاؤ تیری انگلیوں پہ پٹیاں کیوں بدیوی ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ رنگ تو نہیں اتر سکتا تھا اس لیے میں نے رنگ نہیں آپ کی محبت میں انگلیاں ہی اتار دی ہے انگلیوں کو ہم نے اتار دیا ہے اور ہم نے اپنا ایمان کے حوالے یہ فائضلہ کیا ہے کہ جو چیز نبی کے قدموں سے دور کر دے اپنے جسم کا حصہ میں نہیں بنا سکتا آپ ذرا بتائیں خدا کی حسن اے میرے مسلمان نوجوان بھائی یہ کرسیاں اگر آپ کو نبی کی محفل سے دور کر رہی ہیں تو ان کرسیوں کو ٹھوکر مار دیجئے اور نبی کی محفل میں قریب آ جائیے اور یہ بتا دیجئے کہ ہم کرسیوں سے نہیں نبی سے محفت کرنے والے ہیں نبی سے محفت کرنے والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رضا مصطفیٰ کونفرین سگا پہاڑی کے سننے مسلمان نقیب اہل سنت قمر دین قمر مصبائی صاحب ماشاءاللہ مجمع بیدا بہت اچھا مجمع بیدا اب انشاءاللہ العزیز ہاں جنہیں ضرورت ہے مجبوریاں ہیں وہ تو بیٹھیں گے آپ حضرات میرے بھائی آپ لوگ قریب آ جائیں سمٹ جائے سوچیے نہیں ہاں سبحان اللہ کتنے اچھے لوگ ہیں بیلکل بیچ میں جگہ کھالی نہ رہے بہت محنتوں سے اس عزیم و شان جلسے کا ہی نقاد کیا گیا ہے یہ دیکھئے سامنے نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ ایک دم سمٹ کر کے بیٹھئے اتنا خوبصورت ماحول ہے آج سون بھی بہت اچھا ہے ہے نا ہاں سون بہت اچھا ہے یہ کہاں کا سون ہے پیغام سون قریب میں بیس سال سے نظامت کر رہا ہوں ہندوستان کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں میری نظامت نہیں ہوئی ہے دہلی بمبئی کلکتہ آسام مختلف شہروں میں لیکن کہیں کہیں اتنا اچھا سون ملتا ہے ایک چیز یاد رکھئے گا آپ کا بھی مسئلہ روزی روٹی کا اسی سے ہے اور ہم لوگوں کا بھی اسی سے ہے تو تال مل رہے ہیں ہے نا بہت اچھا ماحول ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے احباب بٹے ہوئے ہیں میں ایک دو شیر پڑھوں اجازت ہے آج آج یہ ہمارا طبقہ بہت مضبوط ہے محبت کے ساتھ سبحان اللہ درہ اور زندگی کے ساتھ یہ طبقہ اس لیے کیونکہ اگر میں ادھر ادھر کی بات کروں یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدب کے نام پہ محفل میں چربی بیچنے والے ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو گھی پہچان لیتے ہیں تو یہ وہ طبقہ ہے جہاں سے علم و عدب کی کرنے پھوٹتی ہیں الحمدللہ آپ حضرات بھی اپنی زندگی کا اعلان کرتے رہے ہیں میں نات کا خالص نات کا عقیدت سے بھرا ہوا ایک دو شیر پڑھ رہا ہوں مجھے یقین ہے یہ مجمع بھی اپنی محبتوں کی چھاؤں میں ہمیں جگہ دے گا کہ در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں بھگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں در حضور پہ محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ اچھا یہ ہمارا طبقہ بڑا اچھا ہے لیکن تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ اس طر پہ ٹوپی نہیں ہے امانگو جوش وہ فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے اگر گھر سے نکلنا ہو موبائل یاد رہتا ہے مگر جلسے میں جانا ہو وہ تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے لیکن یہ علمیہ ہے انشاءاللہ اس کا خیال رہے گا جن کے ہاں جو صورت بن سکتی ہے آپ بنائیے مگر بولتے رہیے ذرا محبت کے ساتھ بولئے یا رسول اللہ اور زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے بولئے یا رسول اللہ سبحان اللہ اتنا خوبصورت ماحول ہے در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری حضور آپ کو گھر میں بولانا چاہتا ہوں بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری حضور آپ کو گھر میں بولانا چاہتا ہوں حضور آپ کو گھر میں بولانا چاہتا ہوں میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے میں کم سخن ہوں یہ لوگ ڈون جو لگا تھا ہم کو لگتا ہے یہ علاقہ اس سے باہر ہوگا ہے کی نہیں اس علاقے میں لوگ ڈون نہیں لگا ہوگا اس لیے کہ ورنہ آج کے حالات یہ ہیں ملک کے معاشی اعتبار سے کہ دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچتاتا ہے مگر سوگا پہاڑی والو خدا کی قسم نبی کی محبت میں آپ نے خرچ کر کے یہ بتا دیا کہ دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچتاتا ہے جانے کیا بات ہے سرکار تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے میں کم سخن ہوں نہیں بولنے کا شوق مجھے نبی کے ذکر کا لیکن بہانہ چاہتا ہوں نبی کے ذکر کا لیکن بہانہ چاہتا ہوں نبی کے ذکر کا لیکن بہانہ چاہتا ہوں نبی کے ذکر کا لیکن بہانہ چاہتا ہوں